مولانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی کو کیا خبریں آپ کے پاس کیا یقین دہانی کرائی ہے کب تک مساویدہ حتمی شکل اختیار کر لے گا ہونے کیا جار بہت شکریہ عادل صاحب دیکھیں یقین دہانی تو کوئی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے اور ان کا جو ورکنگ ریلیشن ہے آپ کو پتا ہے مولانا نے بی بی کے ساتھ بھی کام کیا زہداری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور بلاول صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اب بڑی حرانگی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا شاید بیٹرے کر رہے ہیں یا حکمرہ اطاعت کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ بڑی آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی تھی آپ لوگ بھی جانتے ہیں مولانا پی ٹی آئی کو قائل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیا قائل کر رہے ہیں اگر مولانا نے بائیکارٹ کرنا تھا اس کا ترمیر کا تو وہ تو پی ٹی آئی کا موقف اپناتے ہیں حالانکہ مولانا نے ایسا نہیں کیا وہ ہر کمیٹی میں بیٹھے ہیں وہ ہر میٹنگ میں بیٹھے ہیں وہ ہر نگوزیشن میں بیٹھے ہیں اور اب بھی جب میں آپ یا ہم سب بات کر رہے ہیں اس وقت بھی سابق وزیراعظم محمد نواز شریف اور بلاول بوٹو زرداری صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہیں اس پہ اسی چیز کے اوپر حضور دیا گیا کہ مولانا کی جو وہ سفارشات ہیں جو ان کی وہ ترامیم ہیں وہ ان کو اگنور نہیں کریں گے اور مولانا بائی آل مینز ان کے ساتھ ہوں گے اور اس وقت جب جو گزشتہ رات ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا نے پی ٹی آئی کو قائل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اگر آپ کا جو تھوڑے سے تھوڑا جو وہ موقف ہے کمیٹسا اس کو آپ سامنے رکھیں آپ اس کا بائیک آٹ نہ کریں آپ آن موڈ رہے اور آپ آئیں یہاں پر ساتھ مگر ایک چیز ہے بڑی دلچسل جو پی ٹی آئی کل شادیانے بجاتی نظر آ رہی تھی بہت خوش تھے وہ بلکہ ہمارے پروگرامز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جبوں پر وہ یہ کہتے نظر آئے مولانا نے بہت ہیروئک رول پلے کیا ہے مولانا کا کردار تاریخی ہے بہت زیادہ تعریف وہ کر رہے ہیں تو مولانا نے یقینا ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ایسی بات کی ہوگی جس کی ایسے وہ کہتے ہیں کہ اس اہم مرحلے پہ مولانا نے اس کام کو روکا بھی ہے جو یہ ترامیم جس طرح کی کرنے جارہے تو اس کو روکا بھی ہے اور آگے بھی انہوں نے یقین دہانیاں کرائی بھی یہ کیا معجرہ ہے مولانا بہت زیرک سے اثر دہان ہے اور پی ٹی آئی کا بلکل ایکسپریئنس نہیں ہے انا ورکنگ ریلیشن ہے ان کے ساتھ مولانا بڑے دور اندیش بھی ہیں اور بڑی گہری بات کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی جلدی جو ہے نا ان سے بات نکلوانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ جو مذاکراتی ٹیم ان کے پاس جاتی ہے سوائے ایک دو کے علاوہ کسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن مولانا کا نہیں ہے اور مولانا ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ تو ان کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ شامل ہوں وہ بائیک آٹ کی بات نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کنسنسز یا مشترکہ ترامیم کی طرف جانا چاہیے یعنی کہ اٹھارویں ترمیم والی بات وہ مولانا کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو اٹھارویں ترمیم میں بھی مولانا کی پارٹی نے ایسے ہی کیا تھا اور اپنی کافی حد تک باتیں منوائی بھی تھی تو ویسے خبر کیا ہے کیا معاملہ آئینی عدالت کی طرف جا رہا ہے یا آئینی بینچ کی طرف جا رہا ہے دیکھئے جو بلاول صاحب کی کل بات ہوئی تھی انہوں نے بڑی کھل کے اس کے پر بات کی ہے وہ آئینی عدالت چاہتے ہیں بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ صبحی سطح پہ بھی عدالتیں وہ بننی چاہیے تاکہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں اب چونکہ حتمی ڈرافٹ ابھی تک آیا نہیں ہے تینوں جباتوں کی مشترکہ جو وہ ترمیم ہیں اس کے اوپر ایک وہ ڈرافٹ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہیں اس پر؟ مولانا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی آئینی عدالت پر ابھی اس کا جو اندرجات وہ سامنے نہیں آیا کیونکہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف تھا نون لیگ کا اپنا موقف تھا مولانا کا اپنا موقف تھا لیکن تینوں نے مل کر ایک مشترکہ ڈرافٹ کے تیاری شروع کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے